ہی مسٹو نمالی مسیر اور بھائیہ آپ لوگوں کو ٹیزر دیکھ کے کافی لگا ہوگا شوق کہ یہاں پر ساد کیا اگلی اپیسوڈ میں شہید ہو جائے گا ایک ایسا پوائنٹ دکھایا گیا جس نے بہت ہی زیادہ کریوسٹی کریئٹ کر دی ہے گلزار آیا ہے دعا کے گھر میں اور اس کے روم میں چھوڑ جاتا ہے ایک لیٹر جس کو پڑھ کے دعا کافی رو رہی ہے اس سے لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ شاید اگلی اپیسوڈ میں ساد کی ڈیتھ ہو جائے گی یہاں پر ان باکس بھر گیا میرا اس قویسٹن سے کہ کیا ساد اگلی اپیسوڈ میں مر جائے گا آج کے سریویو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ساد کی کیا اگلی اپیسوڈ میں ڈیتھ ہو گیا نہیں اور سب سے بڑھ کے شازین کے اوپر گولی کس نے چلائی یہاں پر کیا چل رہی ہے چال یہ کافی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ کو کافی لوجک کے ساتھ بتاؤں گا کہ شازین اب آگے سے کیا چال کھیلنے والا اور اس کے باقی سبھی دوستوں کے کیا ہوں گے ری ایکشن اور آج کی اپیسوڈ کا سب سے بہترین سین کونسا تھا جلدی سے بتاتے ہیں نیچے میں جو کومنٹس سیکشن میں ادرائز آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو پھر جو نئے لوگ آئیں میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بٹن پرانے لوگ جلدی سے کریں مجھے اسٹیگرام پر فالو یہاں کیونکہ آپ کے سبھی کوششنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والا ہوں اور جلدی سے کر دیں ویڈیو کا لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکے ایک بہتی سوپر ڈیوپر ریویو تو چلے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پھلے بات کر لیتا ہے کہ یہاں پر کیا ساتھ کی ڈیفت اگلی اپیسوڈ میں ہو گی یا نہیں یہاں پر گلزار کو آتے ہوئے دکھایا گیا تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایلو سی پر ہوا حملہ جس کے کیس میں ساتھ کی ڈیفت ہو جائے گی تو بھائیا مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ایک سرٹن پوائنٹ پر ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا اور دعا بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی کہ ساتھ بھی آنے والا اس کو دیکھے گا ملے گا یہاں پر اپنے بیبی کی وجہ سے بھی ہوگا کافی خوش لیکن ایسا نہیں ہوگا جس طرح وہ گھر آئے گی تو گھر کا ملازم بتائے گا کہ ساتھ تو نہیں آئے لیکن گلزار آئے ہیں اور وہ یہاں پر ایک لیٹر چھوڑ کے گئے ہیں آپ کے روم میں تو وہ پوچھے گی کیا وہ میرے روم میں آئے تھے تو دیٹ مینز کہ وہ کافی زیادہ شاک میں چلی جائے گی کہ پتہ نہیں جیسے ساتھ کو کیا ہو گیا ہے نارملی اس طرح کے لیٹر آپ کو تب ملتے ہیں جب اگلا انسان اس دنیا سے چلا جائے تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے کافی کنفیوز تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے تو یہ لیٹر ہو گئے قسم کا کافی موٹیویشنل جس میں ساتھ یہ باتیں لکھتا ہے کہ ہماری وجہ سے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سیف ہیں اور اگر ہم لوگ بارٹر کو چھوڑ کے آ جائیں گے تو ہم لوگ نہیں سیکیور کر پائیں گے اپنے ملک کو اس طرح کی باتیں پڑھ کے کافی زیادہ دعا سیڈ تو ہوگی لیکن بھائیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ساتھ کی ڈیتھ نہیں ہوگی یہاں پر فردر اس کو کسی دوسرے مشن پر بھیج دیا جائے گا یا یہاں پر اس کی کہیں اور لگے گی ڈیوٹی کچھ بھی ہوگا لیکن ڈیتھ اس شخص کی نہیں ہونے والی یہاں پر ڈیتھ انفیکٹ مجھے لگتا ہے کسی کی بھی نہیں ہوگی کیونکہ ان چاروں دوستوں کو رکھا جائے گا زندہ شروع میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید آپ کو کسی ایک کی ڈیتھ دکھا کر کچھ ایموشنل سین کریئٹ کیا جائے لیکن ڈرامے کا لیسن اب جس طرح بڑھ رہے آگے ہمیں ایسا لگ رہے کہ ان چاروں دوستوں کو ہمیشہ یونائٹیڈ اور اس طرح سے دکھایا جائے گا تو ساتھ کی ڈیتھ نہیں ہونے والی بھائی آپ لوگ بلکل ریلیکس ہو جو یہاں پر اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ شازین کی اوپر گولی کس نے چلائی آخر کیا ہے سارا ماجرہ بہت سارے لوگ کنفیوز تھے تو بھائی سین کچھ ایسا ہے کہ شازین نے یہ جو سارا ٹوپی ڈراما کیا خود سے اس وجہ سے کہ تاکہ وہ سمپتی کی بیس پر ایک اچھے ووٹ کاؤنٹ کے ساتھ جیس سکے یا پھر اس کا اپنا ہی سسر یہاں پر گھٹنے ٹیک لے جو کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے اس اپیسوڈ کے اندر کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ لوگ اب نہیں لڑیں گے الیکشن میں اس کے انگیز تو بھائی ہے دیفنیلی جب ایک ہی بندہ کھڑا ہوگا تو یہاں پر وہ ہی جیتے گا اور شازین نے یہ صرف اس لیے کیا تاکہ وہ الیکشن میں ون کرسکے اس نے اپنے دوستوں کو چیٹ کیا اپنی فیملی کو چیٹ کیا سب سے بڑھ کے اپنی وائف کو چیٹ کیا جو کہ بہت دھڑلے سے کھڑی ہوگی تو اپنے بھائی کے خلاف وہ اس بات کو بلکل بھی بیر نہیں کرے گی کیونکہ ہے وہ رانی اور دیفنیلی جب اس کو گصہ آئے گا پتا چلے گا کہ اس کے بھائی کو کیسے بدنام کیا کیا تو ایک دم سے سبھی لوگ اس کے خلاف ہونے والے ہیں اور اس بات کا پول کھلے گا آگے جا کے جب شہریار تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرے گا پتا چلے گا کہ اس کے سالے نے فائر نہیں کیا تھا یہاں پر کچھ اور لوگ ملوث تھے اور ان لوگوں کو پکڑ کر جب انویسٹیگیشن ہوگی اور خاص طور پر جب ان کی ہوگی ٹھیک ٹھیک دھولائی تو وہ لوگ بولیں گے کہ ہمیں تو شہریار بھائی نے ہی کہا تھا اس طرح سے کرنے کو اور یہ سارا ڈراما انہوں نے اس لیے کروایا ہم سے تاکہ سمپتی کی بیس پر ووٹ مل سکیں اور شہریار بھائی جیس سکیں کیونکہ وہ انسان کسی کے ساتھ بھی نائنصافی نہیں ہونے دے گا یہاں پر پہلے ہی اسے بہت ساری باتیں شازین کی بری لگ رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے بار بار شازین کا یہ جتلانہ کے ہاں اس نے اس کی ہیلپ کی اس پوزیشن میں اڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ بھی تو مطلب کہنے کہیے کہ آگے جاکب اس نے جتلانہ تو ہے لیکن شہریار اپنا پورا کام کرے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جاکے وہ شازین کو اندر کروا دے گا اور اس چیز کی اگزیکٹ رپورٹنگ وہ کروائے گا شارک کے ساتھ بھی جس کیس میں آپ کو ایک دم سے پھر دکھایا جا سکتا ہے کہ چاروں دوست پھر سے ہو گئے ہیں لگ کیونکہ بھئیہ ساتھ تو پہلے ہی بہت زیادہ خلاف تھا ایک دم سے جب اسے بھی اتنا سب کچھ سننے کو ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مورل سپورٹ ہو شازین کے لیے شازین اور ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں اور یہاں پر شارک اور شہریار تو مطبع اس طرح سے بٹوارہ ہو سکتا ہے لیکن ان دی انٹ اور دیفنیلی آپ کو ان چاروں دوستوں کو کٹھے ہوتے ہوئے ہسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجیسٹ ہوتے ہوئے دکھا جائے گا لیکن بھائیہ ابھی کے لیے جس طرح کی سچویشن بن سکتی ہے میں نے آپ لوگوں کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دی لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شازین نے ایسا کیوں کی اور باقی دوستوں کے کیا ہونے والے ہیں ریاکشن اور شازین کب اور کیسے بلکل ٹھیک ہو جائے گا باقی دوستوں کی طرح ضرور بتائے گا نیچے میں جو کومیٹ سیکشن میں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آج کی اپیسوڈ کا سب سے بہترین سین کون سا لگا ہے ایک ایسا سین جس کو دیکھ کے بھائیہ خاص طور پر میری آنکھ سے تو آنسو آکے آج کے دور میں اتنے اچھے دوست ملتے نہیں ہیں تو بی ویری آنسٹ میں نے تو ایکسپلینس نہیں کیے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی لائف میں کچھ ایسے دوست ہوں جو کہ واقعی اتنی قدر کرتے ہوں لیکن میں نے جتنے بھی دوستوں کو دیکھا یا جو میری لائف میں آئے ہیں وہ تو مجورٹی کیس میں کافی سلفش تھے اور مطلب اس طرح کہ بس اپنے آپ کی پرواہ کرنے والے لیکن بھائیہ دوستی کی بہت اچھی اگزامپل آپ کو دی گئی آج کی اپیسوڈ میں جس ٹائم آپ کو دکھایا گا کہ ایک دوست دوسرے دوست سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن شیئر کر نہیں پارا تو دوسرا دوست کیسے اس کو موٹیویٹ کرتا ہے یہاں پر شارک نے جو سٹوری سنائی اور جس طرح سے اس نے گراؤنڈ بنایا شریار کے لیے کہ وہ اپنے دل کی بات اس کے ساتھ شیئر کرے اور فانیلی وہ شیئر کرتا ہے اور اگلی اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شارک ڈیفینلی جائے گا اور وہ بتاتے ہوسے کہ کس طرح سے اپنا ایک اچھا کریئر بنانے کے لیے اس نے اپنے ہی پیار کو کھو دی اور ایک لڑکی کو کافی ہرٹ کیا تو یہ بہت ہی ریل سٹوری ہے لڑکیوں بہت سارے لڑکے اگر آپ لوگوں کو اچھا رسپونس نہیں دے رہے ہوتے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے کریئر کے اوپر کافی زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ کچھ بن جائیں لیکن مجوریٹی کیسے میں لڑیاں کافی ہرٹ ہو جاتی ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ریجیکٹ کر دی گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن نہیں بہت سارے کیسے میں لڑکوں کے دل میں جگہ بن جاتی ہے تو وہی کیسے دکھایا گیا آپ کو آج کے اپیسوڈ کے اندر شریعر کو جس طرح سے مطبع بہت زیادہ وہ شرمندہ ہو گیا اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے اس کو فیس کرے تو اس معاملے میں ہیلپ کرے گا یہاں پر شارک جائے گا بھائی اس کے گاؤں میں اور وہاں جا کر اس سے مل کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اس طرح سے بیسیکلی شارک ہیلپ کرے گا شریعر کی اس کو اس کے پیار سے ملانے کی تو بھائی یہ بھی ہوگا کافی انٹرسٹنگ اگلی اپیسوڈ میں یہاں پر آپ کو ایک بلکل مکس این میچ دکھایا گیا ایک بہت اچھا مورل میسیج یہ ڈراما کریئٹ کر رہا ہے ساتھ میں آپ کو دوستوں کی پروبلمز اور جس طرح سے وہ دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں ان کے درمین جو ایشوز بنتے ہیں اس ڈرامی کے اندر بہت ہی اچھے طریقے سے پوٹری کیا جا رہے ہیں تو بھائی یہ اس سین کو میری طرف سے ایک نہیں بلکہ دو دو جگہ پہ ہوں گے دوستی کی ایک بہت اچھی مثال قائم کر رہا ہے یہ ڈراما اور میرے خیال سے یہاں پر جو بہت سارے دوست یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں تو بھائی آپ کو اس ڈرامے سے دیکھ کے کچھ سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک اچھی سٹرانگ باؤنڈنگ مناتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ تو آپ ایک بہت اچھے ریلیشن کریٹ کر سکتے ہو آپ بہت زیادہ سٹرانگ ہو سکتے ہو سوسائٹی کے ایورز کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے بھائیہ ویسے آپ لوگوں کے کون سے ہیں بیسٹ فرینڈ پلیز ان کا کومنٹ سیکشن میں ضرور نام لکھئے تاکہ یہاں پر آپ لوگ ان کو بدا سکو کہ بھائیہ یہ دیکھو you are my best friend and that's why I mentioned you in the کومنٹ سیکشن تو یہ آپ کو بالکل فیکٹ دکھائے گا کہ جہاں پر چار دوست ہوتے ہیں وہاں پر کوئی ایک بہت زیادہ intelligent ہوتا ہے کوئی ایک بہت زیادہ چلاک ہوتا ہے کوئی ایک بہت زیادہ rules والا ہوتا ہے اور کوئی ایک اس طرح ہے کہ یہاں پر غلط حرکتیں کرنے والا یہاں پر ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں اور کبھی بھی چار لوگوں کی ایک جیسی nature نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کی دوستی ہے اور آپ اس کو maintain رکھنا چاہتے ہو تو as a friend آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو guide کرو ان کو بتاؤ کہ بھائیہ کیا صحیح کیا غلط ہے میرے خیال سے اس ڈرامی کے اندر آپ کو یہ message دیا جائے گا کہ جس طرح سے شازین کا mind ٹھیک نہیں ہے یا وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کیونکہ اس کی تعلیم کم تھی اس وجہ سے بالکل ایسا ہوتا ہے تعلیم کا ایک بہت بڑا impact ہوتا ہے آپ کی life میں اس لئے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی qualification کو پورا کرو یہاں پر آپ اپنے آپ کو اتنا qualified ضرور نہ ہوتا تاکہ success کے لیے آپ کو کسی shortcut کا سہارا نہ لینا پڑے بلکہ آپ اپنی abilities کے اوپر یقین رکھو تو بھائیہ سارے دوست ملکہ یہاں پر شازین کو سمجھائیں گے اور اس کو بڑی technique سے سیدھا کیا جائے گا جس کو دیکھ کے آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا مجھے اصل لگتا ہے کہ اس ڈرامی کا انڈ بہت ہی زیادہ interesting ہوگا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامی کا انڈ کیا ہو سکتا ہے ضرور بتائیں گے نیچے میں جو comment section میں اچھا یار آپ لوگ لیے good news ہے وہ یہ کہ یہاں پر دیوانگی کے ریویوز جا رہے ہیں بہت ہی کمال کے exactly جیسے ہمارے چاہتے تھے کبھی کسی time پر چیک اور میرے پاس تم ہو کے اگر آپ نے ابھی تک میرے دیوانگی کے ریویوز نہیں دیکھے تو اوپر آپ لوگوں کو link مل رہا ہوگا آپ جلدی سے click کر کے یہاں پر دیوانگی کے ریویوز دیکھیں definitely آپ کو بہت زیادہ مزہ بھی ہے اور سب سے بڑھ کے ڈراما بہت ہی زیادہ interesting ہے اگر آپ نے ابھی تک دیوانگی ڈراما نہیں سٹارٹ کیا تو آپ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ یہ ڈراما آج سے دیکھنا سٹارٹ کریں کافی کرسپ سٹوری ہے اور یہاں پر میسیج بھی دیا جائے گا آپ کو بہت ہی کمال کا تو ضرور آپ ڈراما دیکھیں گے اور اپنا کومنٹ سٹرکشن میں جیسے ضرور بتائیے گا کہ یہاں کیا ہے آپ کا فیڈبیک مجھے انتظار ہوگا تو آج کے لئے بس ہیتھیں اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک موئنٹ بھی چل گاؤ تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پکسنی ڈراما کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو تو سبسکرائب ویڈن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سٹرکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پھولی گا اور یہ سارے کام کریں گا تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you